اس محول میں حکومت کے دو اتحادی ایمکی ایم اور مسلم ایک فنکشنل کے جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی وفاقی حکومت کے اخلاف خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے ایمکی ایم کی جانب سے تو بقاعدہ سڑکوں پہ آنے کا اندیا بھی دے دیا گیا ہے اس قبر میں دراصل ہم بات یہ کریں گے کہ ایسے سیاسی محول میں جب اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے اخلاف لانگ بارچ، سیفے دینے اور دھرنے دینے کے باتیں کے جاری ہیں تو اس تلق سیاسی محول میں حکومتی اتحادیوں کے جانب سے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے کیوں حکومت کے اخلاف تلق قسم کی بیانات جو ہے وہ حکومتی اتحادیوں کے جانب سے دیے جا رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں اس پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے دوسری خبر میں ہم بات کریں گے مولانا فضل عمان کے ایک قریبی ساتھی کی گرفتار اسی متعلق اور جو سابق صدر آصف علی زرداری کے جانب سے ایک نیا سیاسی کھیل رچایا گیا ہے جو نیا سیاسی کار کھیلا گیا ہے ویسے اسے سیاسی کار تو نہیں کہیں گے ایک سیاسی لولی پاپ کہیں گے جو سابق صدر آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم میں شامل اپوچن کی جماعتوں کو دکھایا ہے اور زرداری یہ چاہتے ہیں کہ اپوچن کی جماعتیں اسے لولی پاپ کو صرف دیکھیں نہیں اسے کھائیں بھی سہیں اس کا مزہ بھی چکیں تو وہ سیاسی لولی پاپ کیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایمکی ایم اور مسلمک فنکشنل کے جانب سے کیسے وزیر آزم عمران خان کی وفاقی حکومت کے اقلاف خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے اور کیوں اپنشن یہ چاہتی ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے گی حکومت کو چھوڑ دے گی وفاقی کبینہ سے الگ ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں ناظرین ایمکی ایم کے دو سینئے رہنوہ جس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور سید امین الحق شامل تھے نیشنل پریس کلب اسلامباد میں شریک ہوئے نیشنل پریس کلب اسلامباد کی جانب سے وہ صحافی جو حالیت انہوں میں کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے وفات پا گئے تھے ان کی یاد میں ایک تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا تو ایمکی ایم کے دونوں رہنوہ اس تازیتی ریفرنس میں شریک ہوئے دعائے مقبرت میں شریک ہوئے اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی کیانب سے میڈیا کے ساتھ ایک سیاسی ٹاک کی گئی سیاسی ٹاک میں خالد مقبول صدیقی کا کیا کہنا تھا جو میں نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں وہ آپ ناظرین کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر اس کا مقصد کیا نظر آتا ہے اس قسم کے تلق بیانات یا حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کرنے کا خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ایسی جمہوریت نظر نہیں آرہی جس کے سمرات عوام کو ملیں امید تھی کہ جب وزیر آدھا عمران خان حکومت میں آئیں گے ان کی حکومت آئے گی تو وڈیرہ جگیردار وڈیرے اور جگیرداری کا خاتمہ ہوگا سندھ کے شہری علاقوں میں پچیس فیصد جو آباتی ہے وہ مرشب مردم شماری میں کم دکھائی گئی ہمیں خدشہ تھا اس لیے مردم شماری کا نتائی جانے سے پہلے ہم نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا میں اصل بات پہ آتا ہوں جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے حکومت کے حوالے سے کہی ہے خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے مردم شماری کے نکتے پر ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے اور جو ہمارے مطالبات تھے ایک بھی بادہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے منظور نہیں کیا گیا اس پر عمل درامد یقینی نہیں بنایا گیا اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو ہے وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں انہیں عوام کی نمائندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کراچی کی عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہم کابینہ میں کیوں بیٹھیں جب ہماری آواز وہاں پر نہیں سنی جائے گی کیا زیادتی زیادتی کے جو آواز ہے وہ صرف سڑکوں پر ہی جو ہے وہ بلند کی جا سکتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں جو تیہ کیے گئے تھے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے وہ حکومت نہیں مان رہی ان پر عمل نہیں کیا جارہا تو کیا ان مطالبات کو منوانے کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا ایک یہ بات کی گئی اگلی جو بات کی گئی کہ حکومت سے سندھ کے جو عوام ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں مایوسی کا شکار ہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ کے عوام اتنے مایوس ہوں کہ وہ قومی ایشیو سے لا تعلق ہو جائیں آگے انہوں نے کہا کہ جب مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تو ہمارے حقوق کا کیا خیال رکھا جائے گا اب سڑکوں پر عوام کا مقدمہ رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بلکہ اسی میڈیا ٹاک میں خالد مقبول صدیقی جنب سے حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ جو جالی مردم شماری کرائے گئی تھی اس پر تحقیقات کے لیے چیف جسٹ آف پاکستان کی سربراہی میں ایک آلہ سطح کا کمیشن بنایا جائے جو جالی مردم شماری جو کراچی میں کنڈٹ کی گئی ہے ان کا زیادہ تر اتراز جو ہے ایمکی ایم کا وہ کراچی میں مردم شماری کے حوالے سے ہے ایمکی ایم والی یہ کہتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ کراچی کی مردم شماری میں کم دکھائی گئی اور جو ووٹرز تھے کراچی کے وہ زیادہ تھے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ بھی کہا گیا ویسے مطلب وہ گونگلوں سے کہتے ہیں نا وہ مٹی اتارنا یا چھلکے اتارنا تو ایمکی ایم کے جو رہنما تھے خالد مقبول صدیقی ان کی جانبت یہ بھی کہا گیا کہ یہ باتیں کر کے ہم حکومت سے الگ ہونے کی بات نہیں کر رہے نہ حکومت کو بلیک میل کرنے کا تاثر دینا چاہتے ہیں لیکن ناظرین آپ خود یہ غور کریں یہ جو باتیں کی جاری ہیں اس سے پہلے جب مولینہ فضل احمان خدستہ سال حکومت کے اخلاب لانگ مارچ ازادی مارچ سے لے کر آئے تھے اس سے پہلے اور بعد میں بھی اسی قسم کی باتیں اس پوائنٹ آف ٹائم پر اس وقت کا استعمال کیا گیا تھا اور خالد مقبول صدیقی صاحب حکومت سے ناراض ہو گئے تھے حکومت سے الگ ہو گئے تھے وفاقی کبینہ کا عہدہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا وفاقی وزیر کا اور آج بھی خالد مقبول صدیقی نہیں ہے کہا کہ میں تو وفاقی وزیر بننا نہیں چاہتا تھا میں نے تو سیدہ امین الحق کا نام دیا تھا لیکن وزیر عادی عمران خان نے اور ان کی حکومت کی جانب سے میرے نام کا بطور وفاقی وزیر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا وہ بارہ یہ کہتے رہے کہ ہم حکومت کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتے لیکن جو سیاسی گرمہ گرمی ہے اس وقت پاکستان میں سرد موسم کے باوجود اس سے لگتا یہ ہے کہ ایمکیم جو ہے وہ حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتی ہے حکومت کو پریشرائز کرنا چاہتی ہے تاکہ جو بھی مل سکتا ہے جو بھی فائدہ وہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ کسی اور قسم کا سیاسی فائدہ ہو اس سیاسی گرمہ گرمی کے محول میں ایمکیم کے لیے وہ سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے مسلم ایک فنکشنل کی جانب سے کس کوئی بیان تو نہیں دیا گیا لیکن آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ مسلم ایک فنکشنل جو ہے وفاق میں حکومت کا حصہ ہے حکومت کی اتحادی ہیں اور آج خبر یہ ہے کہ مسلم ایک فنکشنل کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں محمد علی دنانی آج وہ کورٹ لکپت جیل میں شباز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہیں جو اطلاعات سامنے آئی ہیں ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہیں اور جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس ملاقات میں جو مسلم ایک فنکشنل کے جو سربراہ ہیں پیر پگاڑا صاحب ان کا وہ خصوصی پیغام جو ہے وہ شباز شریف تک پہنچائیں گے اور اس میں جو اطلاعات مزید سامنے آئی ہیں کہ اس ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک بھی کی جائے گی اور مسلم ایک کی جو مختلف دھڑے ہیں ان کے اتحاد کے حوالے سے بات کی جائے گی ایک تو تاثر یہ دیا گیا لیکن ناظرین مسلم ایک فنکشنل جو ہے سمجھی جاتی ہے تو یہ جو ملاقات ہے جب حکومت کے آپ اتحاد نہیں ہیں اور شباز شریف کے ساتھ آپ اتنے دنوں کے بعد دو سے دھائی مہینوں کے بعد جب شباز شریف کی گرفتاری ہو چکی ہے آج آپ ان سے ایک سیاسی ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پر بھی چہمگویاں ہو رہی ہیں کہ دراصل یہ پیر پگاڑا کا پیغام نہیں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام جو ہے وہ مسلم ایک فنکشنل محمد علی دنانی کے ذریعے جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے قریبی ساتھی کی گرفتاری سے متعلق جو خبر تھی ناظرین 23 ستمبر 2020 کو مولانا فضل عمان کے جو ایک قریبی سمجھا جاتے ہیں سابق فورسٹ آفیسر موسیٰ خان کو گرفتار کیا گیا تھا نیاب کی جانب سے موسیٰ خان نے اپنی زمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور موسیٰ خان کے خلاف نیاب نے جو مقدمہ بنایا تھا وہ آمنن سے زائد ساساجات کا بنایا گیا تھا اور موسیٰ خان پر یہ بھی الیگیشن ہے کہ جب وہ فورسٹ آفیسر تھے اور مولانا فضل عمان کی جو ایک فرنٹ کمپنی ہے جو ڈمی کمپنی ہے جو بظاہر تو حوالدہ ریٹائر شریف اللہ اور مولانا لطف و عمان کے نام پر بنائی گئی ہے لیکن یہ فرنٹ مین ہے مولانا فضل عمان کی اس کمپنی کے اور مالک جو ہیں وہ کہاں یہ جاتا ہے الزام یہ دیا جاتا ہے کہ اس محمود اینڈ کمپنی کی جو مالک ہیں وہ مولانا فضل عمان ہیں اور اس میں یہ الیگیشن بھی ہے کہ جب دوہزار پندرہ میں ایسی لیز جو دوہزار دو میں مولانا فضل عمان نے فورسٹ میں مائننگ کے حوالے سے جنگلات میں مائننگ کے حوالے سے حاصل کی تھی وہ لیز جو ہے جب موسیٰ خان فورسٹ آفیسر تھے خیبر پرختون خان میں اس دور میں وہ لیز ایگریمنٹ وہ مائننگ ایگریمنٹ ایکسپائر ہونے کے باوجود مولانا فضل عمان کی مبینہ اس کمپنی کے جانب سے مائننگ وہاں پر جاری رکھی گئی اور پھر دوہزار سترہ میں جو نئے فورسٹ آفیسرائے تھے انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا جس کے بعد دوہزار انیس میں موسیٰ خان کے خلاف یہ ریفرنس بنایا گیا تھا جس میں اور بھی بہت سارے الیگیشن ہیں بلینٹری کا الزام بھی اس میں شامل ہے تو زمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا دو جج سے بانتے جسٹس مسرط حلالی اور جسٹس خالد انور ان کی جانب سے اس کی سماعت کی گئی اور سماعت کرنے کے بعد موسیٰ خان کی اس درخواست زمانت کو رجیٹ کر دیا گیا ہے نیب کے پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف آمدن سے زائد اساسجاد کا کیس ہے ابھی ریفرنس جو ہے وہ ان کے خلاف وہ بھی بن چکا ہے اور معاملات مزید بھی ہیں تو انہیں جو ہے وہ آپ زمانت دان نہ دیں جس پر عدالت نے ان کی زمانت کی درخواست کو رجیٹ کر دیا ہے تو امکان ہے کہ اس فیصلے کے خلاف شاید موسیٰ خان سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کریں گے زمانت کی ایک اور ترخواست پشاورہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں پر دائر کی جائے گی تیسرا جو ہمارا سیکمنٹ تھا کہ کل سے جو باتیں چلی ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے نواز شیف کے ساتھ رابطہ کیا گیا مولانا فضل امان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور کہا یہ گیا ہے کہ ہمیں استیفے نہیں دینے چاہیے ہمیں سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے تو سیاسی کارڈ آصف علی زرداری کی جانب سے جو سیاسی لولی پاپ جو ہے دکھایا گیا ہے پی ڈے میں شامل اپنجن کی جماعتوں کو وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کیونکہ حکومت فروری میں اب سینٹ کا الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اگر سینٹ کی الیکشن کی پولنگ گیارہ فروری کے بعد کسی تاریخ کو بارہ تیرہ چودہ پندرہ بیس فروری تک ہو جاتی ہے تو اس کا ہمیں سیاسی طور پر فائدہ حاصل کرنا چاہیے یہ تجویر پیش کی گئی آصف علی زرداری کے جانب سے کہ ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں اور آپ میری اوپر اعتبار کریں میری جو صلاحیتیں ہیں خاص طور پر جو میری سیاسی بصیرت ہے اس کے اوپر اعتماد کریں جس طرح سے میں نے دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں اپنی کم نشستوں کے باوجود کم گنجائش کے باوجود خیبر پختون خاص سے بھی اپنا سینٹر منتخب کرایا تھا اور اسی طرح سے بلوشستان میں بھی پنجاب میں بھی میں نے سینٹ کے دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی غیر متوقع چیزیں جو ہے وہ میری پارٹی نے وہ کامیابیاں حاصل کی تھی تو آپ یقین کریں کہ اگر یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے تو جو یہ تاثر دیا جارہ ہے کہ اس الیکشن میں امران خان جو ہے وہ اکسریت حاصل کر پائیں گے ہم یہ نہیں ہونے دوں گا اور پلڑا جو ہے وہ اپوزشن کا بھاری ہوگا پی ڈی ایم کا بھاری ہوگا لیکن مولانا فضل امان اور نواز شریف کے جانب سے ان کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس تجویز کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے مرکزی اجلاس میں کیا جائے گا لیکن دوسری جو بات ہے ناظرین آپ کول افول میں تضاد کا خود اندازہ کریں کہ ایک طرف تو مولانا فضل اپنا آسر فلیز زردار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمنی الیکشن بھی لڑنا چاہیے سینٹ کے الیکشن میں بھی جانا چاہیے اور اسطیفوں کی بات بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جاتی ہے کہ ہمیں اسطیفے نہیں دینے چاہیے پی پی کے باقی لوگ جو ہیں جو نیچے سیکنڈ کیٹیگری کے آپ فرس کیٹیگری میں بھی رکھ لیں ان کی جانب اسطیفوں کی بات بھی کی جاتی ہے لیکن اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کا اجلاس تو 29 دسمبر کو بلایا گیا ہے جب اسطیفوں کا فیصلہ 29 دسمبر کو ہونا ہے تو اس سے پہلے آسر فلیز زرداری اسطیفے نہ دینے کے معاملے پر کس طرح سے آسر فلیز زرداری آپ میں کس طرح سے نواز شیف اور مولان فضل امان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ 29 دسمبر کا جو اجلاس ہے سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی کا وہ محض ایک کاغذی کاروائی ہے محض دکھانے کے لیے ہے کہ ہم پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں آسر فلیز زرداری یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسطیفے نہیں دینے نہیں دینے اور دھرنا بھی نہیں دینا کیونکہ کل کمروز زمان کاریا کے جانے سے کہا گیا تھا کہ اگر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس پر بھی ہم اپنی پارٹی کے اندر فیصلہ کریں گے کیونکہ اے پی سی کا جو 20 ستمبر کا علامیہ تھا جس میں پی ڈی ایم کا قیام عمل میں لائے تھا اس میں دھرنا دینے کی باگ پر کوئی اتفاقے رائے ڈیکلریشن اور ریزولیشن میں شامل نہیں کیا گیا تھا ناظرین یہ آج کا سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا فلحال آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ